بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمتیں آغاز کرتے ہیں محصد موجود اندینام جاوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ رمضان کے اندر بھی آپ ان تمام معاملات میں رہنمائی کر رہے ہیں دین کی جو ہدایات ہیں اور اس سے متعلق باتیں لوگوں کے اظہر نے پیدا ہوتی ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں آپ حضرت جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پرانے مجید کا ایک متعین منتخف عصہ احادیث اور پھر آپ کے سوالات زیر بیس آئیں ہم سب آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ والدین سے حسن سلوک کا ہے قرآن مجید کے اندر بیتہاشہ مقامات ہیں جہاں پر یہ مضمون زیر بیس آیا سورہ لقمان کی چند آیات کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں اور شاید فرمایا ہے اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیت کی ہے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور پیراش کے بعد کہیں دو سال میں جا کر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا ہم نے اس کو نصیت کی کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے اور یاد رکھو بالاخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کی بات نہ ماننا دنیا میں البتہ ان کے نزدیک نیک برطاو رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے پھر تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے حامدی صاحب نے اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں ان کی مختلف توضیحات کی ہیں پہلی بات کی یہ توضیح کی ہے کہ یہ نصیحت تمام الہوی صاحف میں بیان ہوئی ہے قرآن مجید نے بھی ایک سے زیادہ مقامات پر اس کی تلقین فرمائی ہے اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے اتا مقدم حق والدین ہی کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بعد وہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے اس دنیا میں انہوں نے انسانوں کو بھیجنا ہے اس تخلیقی اسکیم میں گویا اللہ تعالیٰ نے والدین کو شریک کر لیا ہے نکاح کا ایک پاکیزہ رشتہ بندے گا اس کے بعد اولاد کی تمہید باندھی جائے گی اور پھر دنیا کے اندر ایک ناتما اولاد آتی ہے بے زبان جو اپنی خواہشات کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی یہ والدین ہے جو اس کا سہارہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں والدین کو زیر بحث لاتے ہیں ہر جگہ اپنی رحمت اپنی ربوبیت کے بعد ان کا ذکر کرتے ہیں خدا کے ساتھ تعلق استوار رکھو اور والدین سے ساتھ تعلق اچھا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کو پال رہے ہیں لیکن ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پالدھار تو ہمارے والدین بن جاتے ہیں اس میں کیا شبہ ہے یعنی یہ ایک درجہ میں بچے کی ربوبیت پرورش ساخت پرداخت والدین ہی کہ اسار کی برہون منت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں کو پیدا کریں گے تو اس کے وہ کئی طریقے اختیار کر سکتے تھے ان اللہ علا کل شئیم قدیر لیکن انہوں نے انسان ہی کو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنا لیا اہلے مرلے میں تو ہم سب جانتے ہیں اور قرآن نے سراحت کی ہے کہ یہ سارا عمل زمین کے پیٹ میں ہوا لیکن جب ایک مرتبہ مرد و عورت وجود میں آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی وہ مسئلہ بنا دیا یا وہ فکری بنا دی جس میں اب انسان ڈھلتے ہیں اس کا اطلازمی نتیجہ بھی نکلا وہ یہ کہ بڑی ناتواح حالت میں والدین کی آگوش میں بچے کو ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا چند دنوں کے لیے اس کو والدین سے الگ کہیں ڈال دیا جائے تو وہ اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا اس طرح کی صورتحال میں والدین گویا اس کے لیے خداون بن جاتے ہیں یعنی یہ کیوں لفظ ہے یہ میں نے محص تمثیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اس کے لیے تو گویا باپ سب پچھ ہوتا ہے ماں سب پچھ ہوتی ہے تو وہاں سے انسان بننا انسان نشون ہوا پانا انسان بڑا ہونا شروع کرتا ہے یہی تو نہیں ہے کہ آپ نے ذرا پاؤں پر کھڑا کر دیا بچے کو والدین کی ساخت پرداب کی ضرورت برسوں تک رہتی سیکھتا ہے سمجھتا ہے کوئی ہنر سیکھنا ہے تو وہ ان کی نگے داشت کے تحت سیکھتا ہے کوئی علم سیکھنا ہے تو وہ ان کے زیرے تربیت رہ کے سیکھتا ہے ہمارے زمانے میں تو آپ کوئی پندرہ بیس سال لگ جاتے ہیں جس میں والدین بچے کو پاؤں پر کھڑا کر کے فارق کر دینے کی قابل ہوتے ہیں اتنی طویل مدت کے لیے یہ ساری خدمات انجام دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس میں یہ پہلو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کی پیدائش کے لیے اپنی سکیم کا ذریعہ بنا لیا ہے والدین کو یہ نکاح کا ادارہ کیوں قائم کیا گیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کوئی اصولی تنبیہ فرما دیں تو فرما دیں ورنہ کبھی تفصیلی احکام نہیں دیتے لیکن نکاح کے معاملے میں یہ ہونا کیسے ہے اس کے حدود کیا ہے اس کے بعد حقوق و فرائز کی تقسیم کیا ہے پھر یہ کہ اگر اس میں علیدگی کی نوبت آ جائے تو اس کے کیا طریقے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا موضوع بنا لیا ہے اس کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس میں انسانوں سے ایک بڑے عصار کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم میری اس اسکیم کا حصہ بن کر بچوں کی عدائش میں اپنا ہاتھ پڑا ہوگے یہ بھی گویا ایک طرح کی نسرت ہے یہ معاملہ کرنے کے لیے باپ کو بھی بہت کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے ماں کو بھی اٹھانی پڑتی ہے باپ کو بھی بہت سے معاملات میں عصار کرنا پڑتا ہے ماں کو بھی عصار کرنا پڑتا ہے یہ جو خاندان میں حقوق کو فرائض دے کیے گئے ہیں اس کا کوئی سربراہ ہوگا معاشر کی ذمہ داری مرد پر ڈالی جائے گی اس کے حقوق فرائض اس طرح کی ہوں گے یہ سب چیزیں بھی اس لیے ضروری ہو گئیں کہ بچے کو حفاظت فرام کی جا سکے تو جب پروردگار نے اتنا غیر معمولی احتمام حفاظت کے لیے کیا ہے پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا تو بندے کو شکر بزار ہونے ہی چاہیے کہ اس نے یہ احتمام کیا جن کے ذریعے سے یہ احتمام کیا ہے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا اور ذمہ داری ڈال دی وہ بھی باقاعدہ طور پر فیصلہ کر کے ہی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو گویا ان کی یہ ارادی ذمہ داری بن جاتی ہے اس لیے ان کا بھی شکر بزار ہونا چاہیے والدین کا درجہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بات سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو پیدائش یہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا باعث یہ بتائیے گا کبھی لوگی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہے ہر چیز پر خاضر ہیں اور دنیا اور کائنات کی تخلیق بھی ایک کلمہ کن سے ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے ظاہری بات ہے ہم سوال تو نہیں اٹھا سکتے لیکن حکمہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ایک پورا پروسس میں ڈھالا ہے جبکہ کائنات تو وجود میں آگئی آپ کے ایک کلمے سے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مطلب انسان ہی دنیا میں کہیں پر نمدار ہو جاتے پیدا ہو جاتے باشاور انسان کیونکہ اصل تو ان کا امتحان لینا مقصود ہے یہ پورے کے پورے مراحل سے گزارے کے ان کو شعور تک کیوں پہنچایا گیا اس دنیا کو جب ابتلاع کے اصول پر بنایا ہے تو پھر ابتلاع کو منتحہ کمال تک پہنچا دیا ہے وہ ہر ہر مرحلے میں ہے اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو یہ بچے کی پرورش نگہ داشت یہ کوئی معمولی ابتلاع یہ خود ایک امتحان ہے ہر چیزہ سے یہ یعنی ماں کا پیٹ میں اس کو نو مہینے کیلئے رکھنا مشکت پر مشکت اٹھانا تکلیف کے ساتھ جنم دینا یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ابتلاع کے اسی قانون کے فروح اللہ تعالی نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس میں ہی کمال ہے جب کسی چیز کا مقصد متعین کر لیتے ہیں اگر مثال کے طور پر اس دنیا کو عدالت کے اصول پر بنایا ہوتا کہ یہاں ہر طرف انصاف ہی انصاف ہوگا تو پھر ہر ہر چیز میں اس کا ظہور ہونا چاہیئے تھا یہ طریقہ نے اختیار کیا گیا ابتلاع کی امتحان آزمائش تو امتحان اور آزمائش کو پھر کسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیئے وہ ہر جگہ پھو رہا ہے کہیں شکر کا کہیں صبر کا ہر چیز اس میں سے گزر رہی ہے ہر فرد بشر اس میں سے گزر رہا ہے ایک نقطہ کوئی کل واضح ہو گیا آیت کے اندر ماں کا ذکر ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے لکھا ہے غاندی صاحب نے کہ آیت میں ولادت کا ذکر نہیں ہوا اس کی وجہ غائب اضاحت ہے قرآن میں اسی کے پیش نظر بعض چیزیں لفظ محضوف ہو جاتی ہیں بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی لیکن حمل ولادت رضاعت کے مختلف رحل میں جو مشکت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقین ہے اس کا کوئی شریک و صحیم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابل میں تین درجہ زیادہ قرار دیا ہے آج غام صاحب یہ ہمارے عہد کے اندر بڑی بحثیں ہوتی ہیں جنڈرز کے حوالے سے ہی طرح سے جو رولز ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ماں ایک فیزیکل مشکت سے گزرتی ہے اس نے ظاہری بات ہے بچے کو اپنے پیٹ میں پالنا ہے اس کا ایک نفسیاتی وجود بھی اس کے ساتھ متاثر ہوتا ہے پھر پوری زندگی کا ایک ساتھ ہے لیکن باپ کا جو درد ہے باپ کی جو مشکت ہے باپ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ زیر بحث نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں بالبداحت پازے ہوتی ہیں ان کو زیادہ زیر بحث لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بعض وقات کسی خاص پہلو سے ہم غفلت بھرتے ہیں اور یہ غفلت بالعموم ان معاملات میں زیادہ ہوتی ہے جہاں چیزیں پس مندر میں چلی جاتی ہیں باپ تو کما کے لارہا جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے مرہون منت ہے ماں جو کچھ کر چکی ہوتی ہے وہ پیچھے جا چکا ہوتی ہے ہم جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ خاتون ہے جس نے تمہیں اس طرح پیٹ میں لے کر مشقت بڑھائی تھی جس نے اس طرح تمہیں ایک قطرہ آپ سے یہاں تک پہنچایا تھا جس طریقے سے راتوں کو جاگ جاگ کر تمہاری خدمت کی تھی تمہاری ضروریات پوری کی تھی یہ سب چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں باپ زندگی کے آخری مرلے تک شفقت کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے باپ کے معاملے میں استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی ماں کے بارے میں البتہ یہ آپ دلانے کی ضرورت بڑے خوبصورت بات ہے غام صاحب بڑا اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا بات سوئی میں آتی ہے اس سے ان آیات میں ذریبہ حص تک انسان شکر ادا کریں اس کے بارے میں غام صاحب نے لکھا یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا اس کا لازمی تقاضی ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئے ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہو دیں تھے ان کے سامنے سوئے عدب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے بلکہ نرمی محبت شرافت اور سعادت مندی کا اس طوب اختیار کرے ان کی بات ماننے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے غام صاحب موجودہ دور کا جو سب سبا ڈائلمہ اگر میں آپ سے ارس کروں اس وقت ہماری سوسائیٹی میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہیں بلکہ ہمارے تعبیر بھی ایک اختیار کی مادر فدر آزاد ہیں اور اس کے اندر حفظ مراتب بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی ہر چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی آپ کا ایک استدلال ہوگا میرا ایک استدلال ہوگا جس میں وزن ہوگا ہم بات مال لیں گے چاہے ماباپ ہو چاہے استاد ہو چاہے حکمران ہو ہر ایک نے بات ثابت کرنی ہے قرآن مجید جو تصویر دکھا رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ استدلال تو ذریب حیث ہی نہیں ہو کہتا ہے کہ اس مرتبے اور اس پوزیشن کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے نہ کہ ان کی رائے استدلال میں مبنی ہے یا نہیں ہے اس کو ذریب حیث لانا یہ بات کہ کونسی رائے قبول کرنی ہے اور کونسی نہیں ہے تو حق و باطل میں ذریب حیث ہوتا ہے زندگی اس اصول پر نہیں گزرتی یہاں حق اور باطل کا کوئی معاملہ پیش آ جائے وہاں یہ بالکل درست ہے کہ استدلال مانگا جائے گا استاد ہو ماں باپ ہو کوئی بڑا بزرگ ہو کوئی امام ہو بڑی سے بڑی ہستی ہو ہم دلیلی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے یہاں یہ چیز ذریب حیث نہیں ہے یہاں معاشرت کا حسن ذریب حیث ہے معاشرت کا حسن رشتوں کے عدب سے پہلا ہوتا ہے اور اچھی تہذیب حفظ مراتب کو ماننے سے وجود پذیر ہوتی ہے انسان محض کوئی اقلی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر موقع پر حق و باطل کے فیصلے کرتا ہے انسان میں بڑے پاکیزہ جذبات رکھے گئے ہیں انسان بہت سی خواہشات کا حسیر ہے انسان نفسیاتی تسکین چاہتا ہے انسان کو جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی شخصیت بناتی ہیں تو اس لئے ہر جگہ استدلال استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بالکل صحیح ہے کہ جہاں انصاف کا کوئی معاملہ درپیش ہو وہاں ہم انصافی کریں گے اور قائم بالکست رہیں گے صحیح بات بھی کریں گے لیکن مراتب تعلقات روابط عزیزداریاں رشتے یہ جذباتی احساس سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے یہ اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سب نعمتیں تمہارے گردے کر ٹھیک ہیں تاکہ تم شعور کی عمر کو اتمنان کے ساتھ پہنچ سکو یہ اتنا بڑا احتمام صرف بچے کی حفاظت کے لئے کیا گیا ہے وہ محفوظ طریقے سے آغوش میں ڈالا جائے محفوظ طریقے سے اس کی پرورش ہو محفوظ طریقے سے وہ پروان چڑے محفوظ طریقے سے شعور کی عمر کو پہنچ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ اس کی طرف نگاہ کرنی چاہیے یعنی یہ بھی ایک استضلال ہے جو پیچھے موجود ہے لیکن اس کے بعد کیا ہر ہر قدم پر ہم والدین سے استضلال کا تقاضی کریں گے نہیں یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی خلاف عدل بات تو وہ نہیں کہہ رہے کہیں حق و باطل میں کوئی انتیاز کرنے میں دکتک تو نہیں پیدا کر رہے اگر یہ مسئلہ زیر پیس نہیں ہے تو پھر ان کی بات ہی ماننی چاہیے اور ان کے ساتھ محبتی سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خواہشات کے سامنے سری جو کھانا چاہیے اور ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہر خدمت کا پہلا موضوع ہوئی پرانہ مجید کی سورہ لقمان میں ان آیات کے بارے میں جب ہم گفتو کر رہے تھے وہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ شرک کے معاملے میں کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی غامی صاحب نے اس بات کی توزیم میں لکھا ہے والدین کی اس حیثیت کے باوجود ہی حق ان کو حاصل نہیں کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالے چنانچہ خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں کی جا سکتی یہاں صرف شرک کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالی کے دوسرے آکام و ہدایات بھی اسی کے تحت سمجھ جائیں گی اور والدین کی کہنے سے ان کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے ہم سب ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم کا واقعہ آتا ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ کس طریقے سے کس مذہب کی پیروی کرتے تھے لیکن سیدنا ابراہیم کو جو اسوہ ہے پورے باب میں بلکہ یہاں تک اللہ تعالی ان کو بعد میں مغفرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں وہ اسی کی غم ماضی کرتا ہے کہ اطاعت انہوں نے کہیں نہیں کی لیکن والدین کی حیثیت کی خلافزی بھی نہیں ہے تو ہم پیغمبروں کا یہی معاملہ ہے والدین سے محبت والدین سے تعلق خاطر والدین کی اصالات کا اطراف یہ تو شرافت کا تقاضی ہے تہذیب کا تقاضی ہے خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر والدین میں سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے اور صحابہ کرام نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا یا بعض صحابیات نے کہ یہ لوگ تو مشرق ہیں اور یہ دین کے دشمن ہیں یہ فرمایا وہ الگ سے بات ہوتی رہے گی لیکن ان کی خدمت کرو یہ والدین ہے اور والدین کی حیثیت سے خدمت سے ہاتھ میں اٹھایا جا سکتا وہ بات اپنی جگہ ہے یعنی حق کیا ہے باطل کیا ہے شرک کیا ہے توحید کیا ہے کفر کیا ہے کوئی انصاف کا معاملہ ہے اس میں دلیل دیکھی گئے چنانچہ بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ والدین کی غلط بات نہیں مانی جاتی یعنی اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کہیں مثلا بیگی کے ساتھ مثال کے طور پر کسی بچے کے ساتھ تو یہ بات نہیں مانی جائے گی وہاں عدل اور انصاف کا فیصلہ سنایا گئے گا والدین کے خلاف بھی سنا دیا جائے گا اسی لیے تو دوسری اگا یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں قائم بالکست ہو کر رہنا ہے اور قائم بالکست ہو کر رہنا یہ کیوں ایک بڑا ابتلاہ بن جاتا ہے اس لیے کہ والدین کے عائزہ کے اقربہ کے بعض وقت اپنی ذات کے خلاف آدمی کو حق بات کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو حق کو باطل کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن حقوق ادا کرنا خدمت کرنا بیماری میں تکلیف میں اسی طرح سے اگر وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہے تو اپنی خدمات پیش کرنا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہر حال میں کی جائیں گی یہاں تک کہ اگر والدین مشرق ہیں والدین کافر ہیں اس وقت بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں کوئی کبھی نہیں کی ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا مجھے یہاں پر ایک چھوڑا سا واقعہ دارہ ہے ہمارے والد صاحب سناتے تھے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ مسلمان ہو گئے پہلے ہندو تھے اور وہ ایک بڑے مدرسے میں پڑھاتے تھے پڑھاتے پڑھاتے ان کی والدہ جو ہندو تھی وہ آ جاتی تھی اور آنے کے بعد ان کو کلاس سے نکال کے بساوقات جوتے تک سے مارتی تھی لیکن وہ خاموشی سکھا مجھے ان کے سامنے بات سنتے رہتے تھے اور جیسی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا وہ آپ اس کلاس میں آ کے پڑھانے شروع کر دیتے تھے ان آیات میں آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ تم لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اس سے کیا مراد ہے مولا مینہ صلی اللہ یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ خطاب والدین اور آلات دونوں سے یقصہ ہے اور اس میں تنبیح بھی ہے اور اتمنان بھی مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری طرف ہونی ہے اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا اس کے سامنے رکھتوں گا اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے محرف کرنے کی کوشش کی تو اس کی بھی وہ سزا بھکتیں گے اور اگر اولاد نے والدین کی حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حق ہو پہچانا پہچانا اور اس حق پر قائم رہے اور استقامت دکھائی تو وہ اپنی اس عظیمت کا بھی بھرپور صلح حاصل کریں گے قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر بھی ہی مضمون در بحث ہیں آیتے میں پڑھ دیتا ہوں ارشاد فرمایا ہے اور تم سب لوگ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو اور قرابت مندوں یتیموں مسکینوں رشتداروں پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم لشینوں کے ساتھ بھی اتنا سلوک سے پیش آؤ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں ہم صرف ایک بڑا دلچس سے اس پر یہاں پر ایک چیز سامنے آئی یہ تو کاف پڑوسیوں اور فرمایا اجنبی پڑوسیوں یہ کیا مطلب ہے اس کا یعنی ہمارے پڑوس میں ہمارے عائزہ بھی ہو سکتے ہیں قبائلی معاشرے میں تو زیادہ تر پڑوسی آپ کی برادری کے آپ کی عزیزوں میں سے ہوتے تھے لیکن اگر کوئی اجنبی پی آپ کے پڑوس میں آکے رہ رہا ہے تو محض پڑوس میں آنے کے نتیجے میں وہ آپ کے حسن سلوپ کا مستق ہے تو قرآن مجید نے یہ بڑے بلی اس سلوپ میں توجہ دلائی ہے کہ عزیزداری کا حق بھی ہے اور قرب اور ہمنشینی کا حق بھی ہے اور اس طرح سے یہ بتایا ہے کہ حقوق کیسے پیدا ہوتے ہیں یعنی وہ تعلق ہے اصل میں جو حقوق کا باعث بنتا ہے وہ تعلق عائزہ کے ساتھ عزیزداری کی بنیاد پر ہے اور ایک اجنبی کے ساتھ پڑوسی ہونے کی بنیاد پر ہے اچھا کام صاحب مثلا ایک آدمی ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اب ظاہری بات ہے اوپر بھی لوگ ہیں نیچے بھی لوگ ہیں دائیں بھائی بھی لوگ ہیں اور آج کل کی دنیا کے اندر لوگ اپنے اپنے کاموں میں سرگر دیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے تو کیا یہ دینی لحاظ سے کوئی ذمہ داری ہے ہماری کے ہم خبر رکھیں آس پاس کی کیونکہ لوگ تو آپ کہتے ہیں تو پرائیویسی کی بھی خلاف ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اتنی خبر ضرور رکھنی چاہیے کہ جس میں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو آدمی پہنچ سکے کسی کے ہاں کوئی تکلیف کا معاملہ ہو جائے تو اس کا ہاتھ بٹا سکے اور اگر کوئی خوشی کا بوقع ہو اور دوسرا دعوت دے تو اس میں شریک ہو سکی مقتبہ بلکل واضح ہو گیا قرآن مجید کی ان آیات کی مزید توضیح بھی ملتی ہے ہمیں البیان میں تدبر قرآن میں میں کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں بھی اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ انکبوت میں سورہ لقمان میں سورہ آقاف میں بہت جگہوں پر اسی مضمون کی تلقین فرمائی اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں لقمان میں بھی یہ حکم بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی ماں کا حق زیادہ ہے بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت کم نہیں ہوتی لیکن حمل ولادت رزاد کے مختلف مراحل میں جو مشکل بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک و صحیم نہیں ہے قرآن مجید کا ہم حصہ زیر بحث لے کر آئے والدین سے اس نے سلوک کے حوالے سے سلسلہ کفتوق آگے بڑھاتے ہوئے حدیث رکھتا ہوں ہم سب آپ کی خدمت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صوبان سے یہ روایت ہے آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک لوٹ نہیں آتا وہ جنت کے میووں کے درمیان اس کی سیر دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی بغیر تو ہمارے لیے یہ بڑی بوجھ کی بات ہوتی ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی اسپطال میں ہے یہ ایک رسمیات کی بات ہوتی ہے کوئی اسپطال میں ہے تو جا کے دیکھائیں اللہ کے پیغمبر نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کا مومن بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا جو اس کیلئے آپ مشکلت اٹھاتے ہیں جو آپ جاتے ہیں گویا ایسی ہے جیسے آپ جنت کی سیر کرنے جا رہے ہیں عام ذاتی میں تو انسان کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے عزا کی اقربہ کی دوست اور باب کی لیکن جس وقت کوئی مسیبت آ جاتی ہے تکلیف آ جاتی ہے کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے انگامی صورتحال پیدا ہو جائے یا کوئی بیماری ہو تو اس میں انسان مہتاج ہوتا ہے اس وقت اس کو دو محبت کے کلمات بھی بعض وقت اکسیر محسوس ہوتے ہیں اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بھائی بیمار ہو گیا ہے وہ اسکتال میں ہے گھر میں ہے کہیں ہے اس کی عیادت کے لیے آدمی جائے اور عیادت کے اسی وجہ سے آداب بتائے گئے ہیں یہ عیادت کیسے کرنی ہے اس کو کتنی بڑی چیز قرار دیا گیا ہے یہی موقع ہوتا ہے جس وقت یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے کوئی رشتے ہیں کوئی تعلقات ہیں یہ اجنبیوں کے لیے بھی بعض وقت آپ کے پڑوس میں ہیں یا کوئی آدمی کسی جگہ آپ کو ملا ہے بڑی اہم بات بن جاتی ہے کہ اچھا اس نے مجھے یاد رکھا میری بیماری میں آیا مجھ سے بات کی تو عیادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی بیبسی کی حالت میں چلا گیا ہے بیماری میں مقتلہ ہو گیا ہے اس وقت بھی وہ ہمیں یاد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ تندرست ہو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں کوئی دو پھول لے کے چلے جاتے ہیں عام طور پر جب لوگوں کے کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہاں تو وہ کتاریں لگا کے یادت کرتے ہیں لیکن اگر مفادات سے بالہ تر مہد اللہ کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی روایات میں جو بشارت دی گئی ہے بیٹھتے ہیں چند لمحے گزارتے ہیں آپ تسلی دیتے ہیں تو یہ کوئی شبائی نہیں کہ عبادت بن جاتی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بشارت بھی دی آخر ایک سوال لے دیتے ہیں پروگرام کا وقت خاتمہ کی طرف پڑھ رہا ہے پوچھتے ہیں کہ ظلم کے سامنے مجرمانہ خاموشی کیا ہوتی ہے کیسے متیین کریں کہ کوئی ظلم ہوا ہے ہم اگر اس پر خاموش رہے ہم نے نظر انداز کیا ہے تو ہم بھی گویا ایک طرح سے ظلم کا حصہ بن رہے ہیں یہ انسان جب اپنے سامنے کوئی برائی دیکھتا ہے تو اصلا تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں اب روکنا یہ استطاعت کے لحاظ سے ہوتا ہے دین کے سارے احکام اسی وقت تک اور اسی لحاظ سے مطلق ہوتے ہیں جب ہمارے اندر ان پر عمل کرنے کی قوت ہوتی ہے تو اپنی استطاعت کے حد تک برائی کو روکنا ہے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے کسی پر زیادتی ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتمنان سے گزر جائے ہاں البتہ جب یہ محسوس ہو کہ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکے گا یا دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ میدان میں اترے گا تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ خود اسی کو کسی نازک صورتحال سے ساکھا پیش آ جائے گا تو پھر اسے لوگوں کو متوجہ کرے اپنی طرف سے پوری صحیح کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی جگہ کسی ظلم میں مبتلا کیا گیا ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ سکیں ظالم کو روک سکیں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو مسلمانوں کی تہذیب کی بنیاد اس چیز کو بنا دیا ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں انہیں منکر کرتے ہیں یعنی بلائی کی تلقین کرتے ہیں اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں روکنے کے اسی لیے درجات بیان کر دیے گئے دائرہ اختیار میں تو آدمی کو پوری قوت سے روک دینا چاہیے لیکن عام حالات میں بھی کسی کی مدد کرنا یا دوسروں کو مدد کے لیے آمادہ کرنا یہ دینی فریضہ بن جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان مال آبرو پر کھل جاتی کی جا رہی ہو اور ہم اتمنان کے ساتھ گزر جائیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر قوت ہے کریں یہ اس سے اس کو بچایا جاتا ہے تو بریکل واضح ہو گیا رمضان کے اندر غامتی صاحب کے ساتھ نشیات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے وقت دیام پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی اب تک آپ کو کبھوش ہو